بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ڈس از یوسف دیان آج کا میرا ٹاپک ہے گلے شکوے اکثر عموماً لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گلے شکوے کرتے ہیں گلے کرنا ہے کہ میں اس مشکل میں ہوں میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں میں غریب ہوں میں مفلس ہوں میرے کام نہیں چل رہا مطلب کسی نہ کسی حال میں اسے گلہ کرنا ہے تو اگر کوئی شخص کسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ شخص تو وہ اسے بات گلے کرنا ہے اسے اپنی برائیاں کرنا اپنے منوسیت کی باتیں کرنا ہے کہ میں منوس ہوں اور میں یہ ہوں تو جو گلے شکوے کی عادت ہے اگر میں ان لوگوں کو ایک لیسن دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس بات کا گلہ کرتے ہیں وہ کس چیز کی شکایت کرتے ہیں اگر ہم زندگی میں ایک گھنٹہ خاموشی سے کونے میں بیٹھ جائیں اور صرف یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہمیں کس چیز کا رونا ہے ہمیں کس چیز کی تکلیف ہے ہمیں کس چیز کی مایوسی ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سہد دی ہے تو سہد ایک بہت بڑی نیامت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو چلنے پیرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں سلامت دیئے ہیں بہت بڑی نیامت ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کی صلاحیت ہمیں ملی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی نیامت ہے ہم بات کر سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ہمیں شعور دیا گیا ہے ہمارے پاس علم بھی ہے اللہ پاک نے ہمیں ہنر بھی عطا کیا ہے ایک سہد جو اتنی بڑی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی انعیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے صرف اس قلق قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہمیں جو نین ملتی ہے جو ہم سوتے ہیں اس کی قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ایسے ایسے لوگ ہیں جو اورپتی کرپتی ہیں وہ نین کی نیامت سے محروم ہیں ان سے آپ بول دو کہ کروڑ روپے دے دیں تمہیں نیند مل جائے گی وہ کروڑ روپے دینے کیلئے تغیر آ رہے ہیں جو بیمار شخص ہے جو تکلیف میں ہے وہ کروڑ پتی اور پوپتی ہے بے شک ہو اس سے بولو کہ ہم کروڑ روپے تمہیں ہمیں دے دو اور ہم تمہاری یہ بیماری دور کر دیں گے وہ خوشی خوشی کہے گا کہ میری بیماری لے لو میری تکلیفیں لے لو مجھے مجھ سے جو کچھ ہے سب کچھ تم لے لو تو کہنے ایمان کی دولت آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے آپ کے پاس عزیز و اقارب ہیں آپ کے پاس دوست ہیں اہباب ہیں ملنے والے ہیں ہم صرف پیسے کو اپنی خوشی اور پیسے کو اپنا غم سمجھتے ہیں نہیں یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہماری نیڈ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں خود طاقت دیا ہے حاصل کرنے کے لیے ہم جتنی کوشش کریں گے جتنی محنت کریں گے ہم اتنا ایفرٹس لے لیں گے اتنے پیسے لے لیں گے اتنے پیسے کمالیں گے تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کسی سے گلا کیسے کرتے ہیں آپ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ بولے کہ میں امیر ہو جاؤں نہیں یہ جو امیر لوگ ہیں یہ جو کوڑ پتی ہیں عربو پتی ہیں ملینرس ہیں یہ ایسے امیر نہیں ہو گئے ان کے ہسٹری بڑھا کے دیکھیں کہ بہت قریب لوگ تھے جو بہت امیر ہو گئے ہیں ایفرٹس کی امیر نے دن رات محنت کی جس تو جو کی چیزیں سیکھیں اور سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیکھتے رہے تو کامیابی ان کے قدم چومتی رہی اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے تو صرف ایک کونے پہ بیٹھ کر یہ کہنا کہ میں منوس ہوں یہ کہنا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ کہنا کہ میرے لئے کچھ کوئی بھی خوشی نہیں ہے یہ بالکل بے مانی بات ہے یہ الفاظ میں ایک جملہ اکثر استعمال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص غریب پیدا ہوا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے اگر کوئی شخص غریب مرا ہے تو اس میں اس کا فالٹ ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمان ایسی نعمتیں آتا کی ہیں جو آپ خرید نہیں سکتے آپ اپنی اولاد کا کوئی مول لے سکتے ہو اگر کوئی بولے کہ مجھے آپ اپنی اولاد دے دو اپنا ایک بچہ دے دو اس سے کورو روپے لے لو آپ دے دوگے اس کا مطلب کورو پتی تو آپ ہو کوئی آپ سے بولے کہ آپ مجھے ایک بازو دے دو مجھ سے اتنا لاکھ روپے لے لو آپ دے دوگے کوئی آپ سے کہے گا مجھے یہ آنکھ دے دو اور لے لو جو لے نا ہے لے لو آپ دے ہوئے اگر اللہ پاک نے آپ کو مالی طور پر کمزور رکھا ہے تو اس میں اس کی حقبت ہے کوئی اس کو سمجھو اور آپ جستو جو کریں آپ ورک کریں آپ کو بس کوئی ہونر نہیں ہے ہونر سیکھیں پھر آپ نے فلم میں داخل ہو کامیہ بھی آپ کے قدم چوبے گی تو میرے دوستوں آپ مایوس نہ ہو آپ اپنی زندگی سے گلا نہیں کریں آپ اپنے اللہ تعالی سے گلا نہیں کریں اس نے آپ کو بہت کچھ اتا کیا ہے جب آپ اکیلے بیٹھ کے سوچو گے آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے آپ گننے سے ہوگے کہ جو جو نیامتیں اللہ تعالی نے آپ کو آتا کی جو آپ خرید نہیں سکتے جو آپ کو مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے آپ پیسہ تو کما سکتے ہو مارکٹ سے آپ چیزیں بیچ دو سکتے ہو یہ چیز ادھر سے خرید دی ادھر منافع رکھا ادھر بیچ دی لیکن جو چیزیں اللہ تعالی نے آپ کو گوڈ گفٹڈ دیوی ہیں وہ نہ آپ کو مارکٹ میں ملے گی اور وہ نہ آپ خرید سکتے ہو کتنا بھی پیسہ ہو اور میں نے عمومن دیکھا ہے کہ جن لوگ کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس سکون نہیں ہے ان کے پاس نیز نہیں ہے ان کے پاس دپریشن ہے وہ ٹینس میں رہتے ہیں ہر وقت جتنا پرسکون کم پیسے والا شخص ہوتا ہے اتنا پرسکون آپ کو بہت زیادہ پیسے والا نہیں ملے گا تمہیں دوستوں آج سے یہ تہیہ کریں کہ مجھے کسی سے گھلا نہیں کرنا مجھے خوش رہنا ہے اور اپنے رب کا ہر 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 حال میں شکرہ دا کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمیں خالی نہیں بھیجائے اس نے ہمیں بہت کچھ انہیں کیا جس کا ہم شکرہ دا نہیں کر سکتے ہم ہر سانس میں اس کا شکرہ دا کریں تو شکرہ دا نہیں کریں تو آج یہ تہیہ کریں کہ آج سے ہمیں نئی زندگی شروع کریں گے جس میں کوئی گلہ نہیں ہوگا کوئی شکوہ نہیں ہوگا نئے ایفرٹس کریں گے جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں جس چیز کے لیے ہم بلیم کرتے ہیں وہ چیز ہم خود حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا بلکل مدد کرے گا اپنا بہت کام تیکیر بائی بائی